یہ کافر بھی لوگوں کو کہتا رہتے ہیں نہیں معزز میں اس لیے کہتا ہوں کہ آخر آپ لوگوں کے معزز ہیں نا یہاں کدھر جائیں گے ہم مطلب یہ ہے کہ عجیب محول ہے تھنڈا یار اس ملک کا بھئی وہ کہتے ہیں آپ آپ کہتے رہے ہیں ہم سے کیوں کہہ رہتے ہیں تو میں نے کہا ہمیں کہنے کے لیے یہاں آنے کی کوئی ضرورت تھی ہم تو آپ کو کہہ رہا نہیں آئے جی ایسے نہیں آئے بلکل بلکل خود کہنے رہا ہے وہاں ہی کہتے ہیں ہم وہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں خدای قسم تلواروں کی چھاؤں میں بھی کہتے ہیں بندوقیں چلتی ہیں فائر ہوتے ہیں ہمارے فائروں کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں کوئی جنبی کی جھوٹی کی توہیر کرے گوہی مسلمان ہے ہرے تکفیر ہرے رسال شہباز فکر رضا ملتار المناظرین گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں لوگ کہتے ہیں جی آپ ہم سے کیوں کہلواتے ہیں میں نے کہا آپ اگر اپنے ضمیر سے فیصلہ کر دیں کہ جو حضور کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے تو بھا ٹھیک ہے آپ اتنا بندے بیٹھے ہیں کہ جس آدمی کو اس بارے میں رائی کے دانے برابر میں شک ہے وہ توہین کرنے والا مسلمان رہتا ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتہ چلے کوئی سمجھتا ہے بولو بلی آپ کو اس بارے میں شک ہے کہ توہین کرنے والا مسلمان ہے یہ کافر تو پھر آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ باب بی بی جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ جملہ کہہ دیں گے یہ حضور کی توہین کرے وہ کافر ہے میں نے کہا آپ کے ابے نے کی ہے ابھی موں پہ دندہ نے میں نے کہا پک پک کرنے کو بڑے تیز ہو جی تقریر ہو حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے زلمان رشدی کافر ہے زلمان رشدی میں نے کہا اے کافر مگر تم کس موں سے کہتے ہو خبیص ہو تمہارے تو اپنے اندرگند ہے تیرا باپ کہہ رہا ہے تو ان کا خیال ان کی طرف لے جانا گاؤ خر خود اپنے گاہ گائے اور بیل کے خیال سے اور گدے کے خیال سے بھی پتہ رہے یہ تیرے باپ نے کہا مولی اشرف علی تھانوی نے حفظ والایمان کے سبا نمبر گیارہ پر کہا کہ حضور تو کل علم غیب سے حاصل نہیں ہے اگر بعض علم غیبیہ مراد لیتے ہو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم تو ہر سبیوں میں جنور بلکہ جنوی اہوانہ تو بھائم کے لیے بھی حاصل ہے حضور کے خیال کو حضور کے علم کو گائے دیل کے برابر کہا بتاؤ یہ شخص مسلمان ہے بولو اگر حضور کے غلام اور کلمہ پر جو بولو اسی حضور میں تخصیصہ جو حضور کے علم کو گائے دیل کے برابر کہا بتاؤ وہ مسلمان ہے ایسا علم بلکہ ہے بارت موجود ہے حراج دکھ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا بارت موجود ہے فاضل بریلوی نے اب سنو بات آگے بڑ گئی ہے مولی اسمائل تعلوی کے بعد مولی اشرف علی تانوی کی یہی بارت ہے سراحتا طہن کی سراحتا طہن کی سرکار کے علم پاک کی پھر دیکھئے براہینِ کاتیا مولی خلیل امبیٹوی نجدیوں بھابیوں دیوبندیوں کا دوسرا پوپ اور دوسرا ان کا ستون مولی خلیل امبیٹوی اپنی کتاب براہینِ کاتیا میں لکھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسط کے لیے تو نصر سری موجود ہے فخرِ عالم کے علم کی وسط کے لیے کونسی نصر قطی موجود ہے کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی کتنا دندہ عقید ہے ان لوگوں کا کہا کہ شیطان کے علم کی وسط کے لیے کہ برا علم ہے اس کا اس کے لیے تو نصر سری ہمارے پاس دلیل قطی موجود ہے اور حضور کا علم کی وسط کے لیے کونسی دلیل موجود ہے میں نے کہا اچھا لگے بانو شیطان کے بیٹے وہ دلیل بھی پڑ جاتا کہ شیطان کا علم جس میں وسیر اب نے کہا ہے کہ حضور سے زیادہ بلکہ آج بھی میرا سوال ہے دیوبندیوں سے کہ وہ نصر پڑھ کے تو سناؤ پڑھ کے تو سناؤ نا پڑھ کے تو سناؤ وہ نس کونسی ہے جس میں اللہ نے شیطان کے علم کی وسط بیان کی میں اس اللہ سے بھی پوچھوں وہ ضرور عدب کے ساتھ بیان کرو عدب کے ساتھ اس اللہ سے بھی میرا سوال ہوگا کہ اس شیطان کے مقابلے کے لیے تم نے اپنے رسول کو بیجا تو اسرہ دینے کے وقت تجھے یاد نہ رہا کہ شیطان کو زیادہ دینا ہے یہ رسول کو زیادہ دینا ہے بات سمجھ نہیں آئی آپ کو آئی ہے تو اللہ جو لوگ کی ہو گیا جی بات سمجھو کہ نہیں شیطان کا علم جادہ ہے اس کے علم کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس نسری موجود ہے میرا چیلنج ہے کوئی وہ ابھی پڑھ کے سنائے وہ نس وہ نس سنائے تو صحیح یہ انڈیا والی نس ہے جو نس بندی کر رہے ہیں وہ نس بندی ہوتی نہیں وہ نس ہوگی کوئی یہ نس ہو نس نہیں ہے نس سواد والی حسین والی نس ہے رجیب گاندی جس کی نس بندی کرتے کرتے ہو اسی مر گیا بیچارہ ہاں سنیو یہ ہے وہ مسئلہ اور آپ لوگوں کو کیا امام آمدرزہ کانفرنس نہ ہو آپ کے نظریہ سے باقفیت نہ ہو تو باہر کھڑے کھڑے آپ کہہ دیتے ہیں چوڑاں دا کوئی روڑا ہے چوڑاں دا کوئی روڑا کو سمجھ نہیں ہوں دی مولوی لڑتے زیادہ نے گل چوڑاں دی یہ چلو ٹوپا ادھے ٹوڑ گیا یہ ادھے ٹوڑ گیا ہے بتاؤ یہ حضور کے ناموس کی بات ہے دین کی بات ہے یہ چوڑاں دے ٹوپے دی بات ہے یہی رونے کے لیے ہم نے آپ کو بلائے یہی نوجوان نے ستانا ہو چاولوں کا روڑا نہیں ہے یہ گیاروی کا روڑا نہیں ہے ہاں اگر وہ گیاروی میں شامل بھی ہونے لگے تب بھی وہ کافر ہیں کتے کے بچے کیوں اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے بات کی سمجھ آئی کے نہیں آئی آئیے انجی آئیے بات سمجھ رہے ہو کیا گرامی قدر حضرات نہ یہ گیاروی کا اس میں کوئی بنیادی اختلاف ہے نہ ہی دروش شریف کے بارے میں بنیادی اختلاف ہے یہ بھی سنو دروش شریف کا اللہ مسلح علام و مدن پڑے صحیح عقیدہ کے ساتھ تو ہم روکیں گے اسے نہیں یہ بھی جگڑا نہیں ہے جگڑا یہ ہے جن کی وجہ سے پہتیس علماء حرمین نے پہتیس علماء حرمین نے حضرات کے فتوہ کی حسام العرمین میں تصدیق کی ہے پہتیس علماء حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ کے علماء نے اور تین سو پہتیس علماء ہندو پاک نے قیام پاکستان سے قبل جن میں پچپن پچپن محدثین شامل ہیں پچپن محدثین شامل ہیں ایک سو پیسٹ مشایخ موجود ہیں جن میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام خواجہ قبر الدین سیالوی جیسے بھی شخصیات موجود ہیں ایک سو پیسٹ مشایخ نے پچپن محدثین نے پیسٹ مفتی حضرات نے فاضح اپریلوی کس وقت کی تصدیق کی ہے کہ اشرف علی تھانوی خلیل آمد انبیکھوی قاسم نانوتوی رشید آمد گنگوائی چاہو جو بندی مولی اپنی عبارتیں کفریہ کی روشنی میں اور اس پر اسرار کی روشنی میں کافر ہیں اور ان کے کفر میں جو شک کرے شک کرنے والا بھی کافر ہے دو کی عبارتیں آپ نے سن لی براہین کاتیا حفظل ایمان اور تیسرے کی عبارت ہے مولی قاسم نانوتوی تحضیر الناس میں لکھتا ہے اگر بالفرض بعد الزمانہ نبی کو اور نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا اور خاتم النبیین کے اجمائی معنے کا انکار کیا اس نے کہ حضور آخری نبی ہیں کہتے ہیں آخری نبی ہونا یہ معنی کرنا خاتم النبیین کا یہ عوام کا خیال ہے اس اجمائی معنے کا یہ کفریہ معنی اس نے نیا پیدا کیا اجمائی معنے کے خلاف اور یہ عبارت اس نے لکھی کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی بھی بحثیت نبی آ جاتا ہے تو حضور کی خاتمیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا پھر وہ خاتمیت ہے کیا شاید جس میں کوئی فرق نہیں آتا نبی یہاں بھی جائے پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا فرق کیوں نہیں آتا اللہ نے حضور کو آخری نبی فرمایا زور سے کہو جو ابھی کہنے زور سے کہو اللہ 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 سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی قرامی قدر ازراء توجہ کا طالب و مولی قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کے مفہوم کو قطعی اجماعی مفہوم کو غلط قرار دیا عوام کا خیال قرار دیا اور اس نے سب سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کو انکار کیا اور مرزا غلام عمد قادیانی کے لیے راستہ ہموار کیا دعوی نبوت کے لیے اور پھر فتاوہ رشیدیہ میں مولوی رشید عمد گنگوئی کی عبارت ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے یہ چاروں عبارات ہیں جن پر پینتیس علماء حرمین نے اور تین سو پچپن علماء ہندو پاک نے فاضل بریلوی کی اس فتوہ کی تصدیق کی ہے کہ یہ چاروں اپنی ان عبارتوں کی اور متعلق کرنے کے باوجود اس پر ڈٹے رہے کہ یہ عبارتیں ٹھیک ہیں یہ نکتہ خاص طور پر سمجھنے کا ہے انہوں نے چھاپا اور انہوں نے فتوہ جھر دیا اس طرح نہیں ہوا دس دس وفد بیجی ہیں کہ یہ بہی بانو یہ کفریاں مفروعے سے باز آ جاؤ ڈٹے رہے اس کا بقیدہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے ڈٹے رہے گے یہ ٹھیک ہے جب وہ کفر پر مصر رہے التظامِ کفر ہو چکا کلامی تکفیر کیے اس پر میں علماء کی حدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں قرص اللہ قلی کہتے ہیں جی علماء کی تکفیر چلتی رہتی ہے فلانے فلان کو بھی کافر کہا تھا فلانے بھی تکفیر کی تھی سیوتی نے فلانکے کی سبکی نے فلانکے کی